آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمال اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلت کا ٹی اے میں دوہزار بائیس تیز یعنی جنوری اور اپریز والوں کا معاشیات کا ایکنومکس کا اردو میں تو اس میں جو ہے پہلا سوال ہے مندر ازیل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا آپ کو چالیس سے ساٹھ الفاظ میں تو پہلا عالمی معیشت کے نقشے پر ہندوستانی معیشت کو ترقی پذیر معیشت کے طور پر جانا جاتا ہے اس معیشت کو ترقی آفتہ معیشت بنانے کے لئے کچھ متاثر تجاویز پیش کیجئے تو اس کا جواب ہے ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے معیشت کی ترقی کو مجموعی طور مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے نمونے سے محپا جاتا ہے مندر ازیل اقدامات سے معیشت کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کیا گیا کرنے چاہیے کم پابندی والے زابطے اور بدنوانی سے نمٹنا چاہیے اینیٹی کاری اور ڈی ریگولیشن ٹیکس کا محسسر ڈھاچا اور ٹیکس وصولی عوامی خدمات میں سرمایہ کاری دوسرا سوال ہے کہ مندر ازیل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب آپ کو چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ریاضی میں ساٹھ طلبہ علم کے ذریعے حاصل کیے گئے نمبر سو میں سے درس جے لیں یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں یہ اتار لی جئے گا اگلے پیج پہ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اتار لی جئے گا اور پیج نمبر ضرور لکھے گا ایک لائن چھوڑ کے لکھے گا تو پہلے ان نمبروں کو سودی ترتیب میں لکھ دیتے ہیں سودی ترتیب مطلب سیکوینس میں یہ سیکوینس میں لکھے ہوئے ہیں چار پانچ ساتھ جو نمبر جتنی بار ہے جیسے چوبیس دو بار ہے تو دو بار پھر اس کے بعد سودی ترتیب میں لکھ دیا پھر گروپ موڑی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ڈسٹریبیوشن ٹیبل بھی بنا دیں گے آپ اس میں اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہے تعداد چار اور یہ نشانات ہیں چار کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ بنا لیجئے گا پوری ہے پوری ٹیبل اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد آپ کو اگلے پیچ پہ اگلے پیچ میں لکھا ہے اگلے پیچ پہ تیسرا سوال شروع ہو جائے تیسرا سوال ہے کہ مندازل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب جو ہے چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دینا ہے ہمارے ملک میں غربت اور بیروزگاری کو کم کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے ایک کسویں صدی کی ابتداء میں شروع کیے گئے کچھ مؤثر پروگراموں کی پولیسیوں کا مختصرا وضاحت کیجئے تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھائے کہ مہاتمہ گاندی نیشنل ایمپلائیمنٹ گارنٹی سکیم مندازل سکیم کو ایک سال میں کم از کم سو دن کی عجرت کی زمانت دیتی ہے اس کا مقصد دہی لوگوں کو روزگار دے کر غربت کی لکیر سے اوپر اٹھانا ہے گولڈن جبلی اربن ایلیمنٹ سکیم لی ہے یہ انیس سو ستان میں نافذ کے اس کا مقصد شہری بیروزگاری کو فائدہ مند روزگار فراہم کرنا ہے اگلہ مندازل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیڑ سو الفاظ میں دیجئے دس زیل میں دیئے گا عداد و شمار دس زیل میں دیئے گا عداد و شمار میں سے ایک تعداد کسیر میں اسٹوگرام بنا ہے تو دیکھیں اسٹوگرام کیسے بنے گا اور یہ اس طرح سے بنا رکھا ہے یہاں پہ ایک وششن کی طرح سے اس طرح سے آپ بنا لیں گے توڑا سا چھوٹا کر دیا تاکہ آپ کو پورا دیکھیں اس کے بعد جو ہے اسٹوگرام بنانا ہے آپ کو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ بنا لی جئے گا اسٹوگرام تعداد اور نمبر اس کے بعد اگلہ سوال ہے سوال نمبر پانچ مندازل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا آپ کو سو سے دیور سو الفاظ میں دینا ہے کلی معیشت سے مطالق تمام مطالبات جزوی معیشی متغیرات کی بہتر تفہیم اور تجزیعے میں مدد کر سکتے ہیں دونوں شاخوں کا مطالع کچھ باملوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہے جو معیشیات کے تصور کی تفہیم کے لئے اہم بنیاد بھی فرام کرتا ہے اس بیان کی بنیاد درزل تصورات کی وضاحت کیجئے اب یہاں پہ تین سوالات دی ہیں پانچوے میں تینوں کے جوابات جو ہمیں دیکھنے ہیں تو جزوی معیشیات کا باہمی نصار کا کلی معیشت اب اس کا جواب ہے مجموع ایک اے روپے کے بارے میں مایکرو مایکرو ارگنزم یعنی جزوی معیشت کے کچھ اصول انفرادی روئیے کے نظریے سے آخذ کیے گئے مثال کے طور پر سرمایہ کاری کا نظریہ جو کلی معیشیت کیوری کا ایک حصہ ہے کاروباری طریقوں سے محفوظ ہے اس کا جواب ہے منافع کی شرعہ اور شرعہ سودکت آئین ایکنومک موضوعات ہیں لیکن اسے بہت زیادہ انصار جزوی معیشت پر ہے دونی طریقوں کا بنیادی مقصد عوام اور مجموعی طور پر معیشت کو زیادہ سے زیادہ فلاوہ بہبول ہے نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ مایکرو یعنی کلی معیشت اور مایکرو ایکنومک جزوی معیشت ایک دوسرے پر مناسیر ہے دونوں ایک دوسرے پر جزوی معیشت اور کلی معیشت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جزوی معیشت ایک فرد گروپ یا کمپنی کی سطح پر معیشت کا مطالعہ ہے جبکہ جبکہ کلی معیشت مجموعی طور پر قومی معیشت کا مطالعہ ہے جزوی معیشت ان مسائل پر مرکوز ہے جو افراد اور کمپنیوں کو متاثر کرتے ہیں کلی معیشت ان مسائل پر مزگوز ہے جو قوم اور عالمی معیشت کو متاثر کرتے ہیں جزوی معیشت اور کلی معیشت کی اہمیت جزوی معیشت اور کلی معیشت کی قیمتوں کا سطحے کا تائین کرنا مایکرو ارگرین مقصد قومی آمدنی اور افتسادی ترقی کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اس کا تعلق ریسی طلب اور قیمت کی سطح اور خپت وغیرہ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بھی خاص اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد زیل میں دیے گا ہے پروجیکٹ میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ پانسو الفاظ میں بنایا ہے اب یہ سوال ہے کہ بازار معیشت کی قیمت بازار کی مختلف شکلوں سے ان کی ساختوں گرافت کی بنیاد پر دیکھے جاتے ہیں پروجیکٹ سے جن موضوعات کو آپ شامل کر سکتے ہیں وہ زیل میں دیے گئے ہیں بازار کی اقسام معا خصوصیات مکمل ساپکت اور قیمت کا تحیون اشیا فلوور سپورٹ کے اطلاق پروجیکٹ تیار کے بہترین تفہیم کے لئے پاس سوالات تیار گئے تو سوال کا جواب ہے بازار کی اقسام معا خصوصیات مونوپولی مارکیٹ اسے انگریزی مونوپولی کبھی کہا جاتا ہے جس میں صرف ایک ڈیلر یا فرم اور وہاں زیادہ خریدار 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 اور ڈیلر کی بڑی تعلق یقصہ مسنوات مکمل نئی فرمو کا مفت داخلہ مارکیٹ مقابلہ ناکو مکمل مانگی کلاپن کچھ فراہ مکمل ساپکت اور قیمت کا تحیون خامل مساپکت کچھ چیزیں قیمت کا تحیون وقت بھی کا تحیون ہوتا ہے کہلاتی ہیں قوت جہاں طلب ہوتی ہے مسنو کے برانے جب پاس سوال آتے وہ یہ ہے جو پاس سوال آتے سوال آتے وہ یہ ہے کہ آپ لفظ مارکیٹ سے مارکیٹ کی مختلق سام بیان کیجئے آپ مارکیٹ کی اسطلاح سے کیا سمجھیں مارکیٹ کی مختصرا مارکیٹ میں قیمتوں قطعی ان کے سے آپ کا مسکر سپورٹ پرائیس سے کیا سمجھتے تو یہ ساری بات ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال آت سمجھ میں آگئے ہوں اور اگر سمجھ میں آیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے چینل سے جڑے رہیے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے نوٹ چاہیے چاہیے ایڈمیشن کرانا ہے آپ ہم سے ریسٹریشن کرا سکتے اور اگر آپ کو کسی طرح کوئی پروبلم ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے میرا نمبر ہے اور کسی بھی آپ کو جو دنیا پروبلم ہو ہم سے کونٹیک کر سکتے شکریہ آپ ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے شکریہ